اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ ظلفکار شاہد میرا نام ہے اور سیال کوٹ میں میں قائد پبلک ہائی سکول کے حوالے سے چار کیمپسز چلا رہا ہوں اور پین سکول سسٹم کے پنتالیس کیمپسز ہیں جو چل رہے ہیں اور ایڈوکیٹر کے نام سے دو کیمپسز ہم چلا رہے ہیں اس کے علاوہ کنکوڈیا کالج کے نام سے بھی دو کالج چلا رہے ہیں اور ڈسٹکسیال کوٹ کی جو پرائیوٹ سکول آسوسییشن ہے اس کا میں صدر ہوں الحمدللہ عرصہ سنتیس سال سے تعلیم کے مدان میں یہ کام کر رہا ہوں میں تو علم فاؤنڈیشن نے آج سے دس سال پہلے جب کام شروع کیا تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ پہلے دن سے ہی ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم نے پہلے دن سے ہی جب ہمہارے پاس مطالعہ قرآن حکیم کی کتب پہنچی تو ہم اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ اتنا زبردست قسم کا کام ہے جو کیا گیا ہے تو ہم نے فیل فور اپنے سکولوں میں وہ کتابیں لکھوا دی اور گدشتہ کئی سالوں سے ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور ان کتابوں کا ہم نے بڑا مصبت قسم کا جو فرق ہے وہ بچوں میں دیکھا ہے کہ بچوں کی اخلاقیات بہتر ہوتی ہیں بچے دین کے متعلق جانتے ہیں بچے جو ہے وہ قرآن میں اللہ نے بنین انسان کو کیا خطاب کیا ہے اس کے متعلق جانتے ہیں ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف اور صرف سواب کے نظریے سے پڑھنے کا جو ایک نظریہ بنا لیا ہوا ہے اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھنے کا سواب ہے لیکن قرآن کا جو مطل ہے قرآن کا جو سبق ہے جو اللہ نے اپنا کلام جو ہے وہ آخری کتاب کی شکل میں قرآن پاک کی شکل میں بھیجا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ اللہ بنین انسان سے چاہتا کیا ہے اللہ بنین انسان کو کیا خطاب کر رہا ہے اللہ نے جو گزشتہ قوموں کے احوال بتائے ہیں کہ ان قوموں کو برباد کیا گیا ان کے اوپر عذاب آئے تو ان کی وجوہت کیا تھی انہوں نے کیا ایسے کام کیے کہ اللہ کو ان کو اوپر عذاب لانا پڑا تو یہ سارے حالات اور واقعات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ قرآن پاک ناظرے کے طور پر تو پڑھتا ہے لیکن اس کا ترجمہ کبھی بھی نہیں پڑھتا وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ جو ہے وہ بنین انسان کو کیا خطاب کر رہا ہے ایک عام آدمی کے مطلق قرآن پاک میں کیا احکامات ہیں تو مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہی ہے کہ یہ انسان کو یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے اللہ نے جو دوسری قوموں جو پہلے پیغمبر آئے رسول آئے ان کی قوموں پر کیا حالات گزرے کن مجوہات کی بنا پر ان کا اوپر عذاب آیا اور اللہ کی نظر میں کون جو ہیں وہ سرات مستقیم پر ہیں کون جو ہیں وہ بٹکے ہوئے ہیں یہ سب کچھ اللہ نے کھول کر قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان فاؤنڈیشن کا جو سب سے بڑا کام یہ ہے وہ یہی کہ انہوں نے اس قرآن کو اسان جبان میں یہ ناظرہ قرآن پر آنے کے حوالے سے نہیں وہ تو بچے مدرسوں میں جا کر کاری صاحبان گروں میں آ کر بچوں کو پڑھا دیتی ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ سے کیا خطاب کیا ہے اللہ نے آپ کو کیا خط بیجا ہے اللہ نے آپ کو کیا پیغام بیجا ہے اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے تو وہ اپنے رسولوں کے ذریعے پیغمبروں کے ذریعے جو پیغامات آتے رہے اور اب وہ فائنل پوزیشن میں وہ آخری پیغام کی شکل میں قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس مجود ہے اس کتاب میں اس طرح کی خوبیاں ہیں کہ ان کتابوں کو پیرنٹس بھی پڑھتے ہیں والدین بھی پڑھتے ہیں اور وہ آ کر بھی تعریف کرتے ہیں کہ ہمیں پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ انسان سے کیا خطاب کر رہا ہے اللہ مومنین و مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے اور بنین و انسان کو کس طرح خطاب کیا جا رہا ہے تو اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کتاب کے ذریعے مطالعہ قرآن حکیم کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے سات کتب یہ شائع ہو چکی ہیں الحمدللہ سموہ الحمدللہ اور ساتوں کتب میں پورے کا پورا قرآن مجید موجود ہے یعنی اس کی ترتیب اسی طرح کیا ہے کہ جو حصہ اول ہے اس میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جو کلاس تھری کے بچے کلاس سون کے بچوں کی جو ایج ہوتی ہے وہ جس چیزوں کو سمجھ سکیں وہ چیزیں پہلے لے آئی ہیں اور اسی طرح جو جو کتاب آگے بڑھتی جاتی ہے کتاب دوم ہے سوم ہے چہارم ہے تو بچے کی ایج کے مطابق چیزیں جو وہ وہاں پہ سمجھ سکتا ہے وہ سامنے آتی ہیں تو اس کی ترتیب میں بڑی ایک خوبی ہے اور اللہ تعالی نے ایک خاص افیوز و برکات جو ہیں وہ اس سلیبس میں رکھی ہیں کہ چونکہ کام کرنے والوں کی نیت بڑی خالص ہے کام کرنے والے جو ہیں وہ بڑی ہی جانفشانی سے کام کر رہے ہیں اور شجاہ الدین شیخ صاحب کا نام جو ہے وہ کسی طارف کا متاج نہیں الحمدللہ اس پوری ٹیم کو وہ لیڈ کر رہے ہیں تو جس اچھے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جزائے خیر دے ان کی ٹیم کے تمام عراقین کو جزائے خیر دے اور خصوصاً جو اس کے ڈونرز ہیں جو ان کتابوں کو شائع کر رہے ہیں اور ایک پینی بھی کسی سے وصول نہیں کر رہے بلکل مفت پورے پاکستان میں یہ کتابیں جا رہی ہیں بلکل فری اف کاس یہ کتابیں دی جا رہی ہیں تو اللہ تعالی ان ڈونرز کو بھی جو ہے وہ جزائے خیر دے اور ان کی آقبت کو سمارے بہت شکریہ وما علینا اللہ البلاغ المبین